نماز کے فضائل میں ایک اور بہت ہی پیاری حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا بتاؤ اگر کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر جاری ہو جس میں وہ پانچ مرتبہ روزانہ غسل کرتا ہو کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہے گا صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال پانچوں نمازوں کا ہے کہ اللہ جللہ شانو ان کی وجہ سے گناہوں کو زائل کر دیتے ہیں ایک اور جگہ حضرت جعبی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ پانچوں نمازوں کی مثال ایسی ہے کہ کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو جس کا پانی جاری ہو اور بہت گہرہ ہو اس میں روزانہ پانچ دفعہ غسل کریں فائدہ میں لکھتے ہیں کہ جاری پانی گندگی وغیرہ سے پاک ہوتا ہے اور پانی جتنوں بھی گہرہ ہوگا اتنا ہی صاف اور شفاف ہوگا اس لئے اس حدیث میں اس کا جاری ہونا اور گہرہ ہونا فرمایا گیا ہے اور جتنے صاف پانی سے آدمی غسل کرے گا اتنی ہی صفائی بدن پر آئے گی اسی طرح نمازوں کی وجہ سے اگر آداب کی روایت رکھتے ہوئے پڑھی جائیں تو گناہوں سے صفائی حاصل ہوتی ہے جس قسم کا مضمون ان دو حدیثوں میں ارشاد ہوا ہے اس قسم کا مضمون کئی حدیثوں میں مختلف صحابہ رضی اللہ عنہم سے مختلف الفاظ میں نقل کیا گیا ہے ابو سید غسری رضی اللہ عنہم کہتے ہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچوں نمازیں درمیانی اوقات کے لئے کفارہ ہیں یعنی ایک نماز سے دوسری نماز تک جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ نماز کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثلا ایک شخص کا کوئی کارخانہ ہے جس میں وہ کچھ کاروبار کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کے بدن پر کچھ ورد و غبار میل کچھ ایل لگ جاتا ہے اور اس کے کارخانے اور مکان کے درمیان میں پانچ نہریں پڑتی ہیں جب وہ کارخانے سے گھر جاتا ہے تو ہر نہر پر غسل کرتا ہے اسی طرح سے پانچوں نمازوں کا حال ہے کہ جب کبھی درمیانی وقات میں کچھ خطا اور لغزش ہو جائے تو نمازوں میں دعا و استغفار کرنے سے اللہ جللہ شانو بلکل اس کو معاف فرما دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود اس قسم کی مثالوں سے اس عمر کا سمجھا دینا ہے کہ اللہ جللہ شانو نے نماز کو گناہوں کی معافی میں بہت کوئی تاثیر عطا فرمائی ہے اور چونکہ مثال سے بات ذرا اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے اس لیے مختلف مثالوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو واضح فرما دیا اللہ جللہ شانو کی اس رحمت اور غصت مغفرت اور لطف و انعام اور کرم سے ہم لوگ فائدہ نہ اٹھائیں تو کسی کا کیا نقصان ہے اپنا ہی کچھ کھوتے ہیں ہم لوگ گناہ کرتے ہیں نافرمانیاں کرتے ہیں حکم عدولیاں کرتے ہیں تعمیل ارشاد میں کتاہیاں کرتے ہیں اس کا مقتضا یہ تھا کہ قادر عادل بادشاہ کے یہاں ضرور سزا ہوتی اور اپنے کیے کو بھگتتے مگر اللہ کے کرم کے قربان جس نے اپنی نافرمانیاں اور حکم عدولیاں کرنے کی تلافی کا طریقہ بھی بتا دیا کہ ہم اس سے نفع حاصل نہ کریں تو ہماری ہماکت ہے حق تعالیٰ شانو کی رحمت اور لطف و عطا کے واسطے بہانے ڈھونڈتے ہیں ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص سوتے ہوئے یہ ارادہ کرے کہ تحجت پڑھوں گا اور پھر آنکھ نہ کھولے تو اس کا سواب اس کو ملے گا اور سونا مفت میں رہا کیا ٹھکانا ہے اللہ کی دین اور عطا کا کہ جو کریم اس طرح عطائیں کرتا ہو اس سے نہ لینا کتنی سخت محرومی ہے اور کتنا زبردست نقصان ہے اس وی اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالی سے ہی لینے والا بنائیں